ہمارے کھرکٹ سے کھرکٹ تک کہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں فراز میرے ساتھ موجود ہے ساؤتھ آج ہم بات کریں گے ساؤتھ افریقا ٹیم جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ ٹیم تو اچھی لاتے ہیں پر لکھ اچھا نہیں لاتے اس حوالے سے بات کریں گے اور ہم بات کریں گے صبح کھیلے جانے والے بنگلہ دیش اور نیدر لینڈ کے میچ کے حوالے سے اور ہم بات کریں گے کل جو ہونے والے دو بہت بڑے میچ چیزیں اس پہ بات کریں گے اور پاکستان کے ہاتھ میں آگئی ہے گولڈن اوپرچنٹی وہ کیا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے اس سے پہلے کرکٹ سے کرکٹ تک کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں دیکھو کہ تو ضرور تو ساؤتھ کیا کہ تو ابھی جس طریقے سے میچ ہوا جتنی بارش ہوئی امپائرز کا تو ارادہ لگ رہا تھا کہ بھئی میچ ہر صورت پورا کروانے ہی کروانے ہی دیکھیں بارش جتنی ہوئی ہے نا اس میں پلیئر کو انجری بھی ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے بیمار ہو سکتا ہے پلیئر موسم تھنڈا ہے وہاں کا لیکن مجھے نا ایک چیز کا افسوس ہو رہا ہے افریقہ کی ٹیم کے اوپر افریقہ کے لگ کے اوپر افسوس ہو رہا تھے وہ بہت قریب آ گئے تھے وہ جیت کے چوبیس بولوں پر تیرہ رن چاہیے تھے کوئی وکٹ نہیں کری تھی افسوس اس بات کہے کہ ان کا بیٹ لگ اچھی کرکٹ کھیل لیا تھا کوئی ٹکوک نے جو کھیلا ہے اٹیکنگ کرکٹ بہت پیاری کھیلی ہے دو آور میں چالیس رن مار دی ہے یار انہوں نے بلکل تو ڈیزف کرتا تھا افریقہ جیتنا کرکٹ لاؤر ہونے کے نا دی میں کہتا ہوں بے شک پاکستان کے لیے اچھا ہوا لیکن کرکٹ کو کرکٹ کی نظر سے دیکھوں تو ایسا لگتا تھا کہ افریقہ کے ساتھ غلط ہوا ڈیزف کرتا تھا وہ دیکھیں سعود غلط نہیں ہوا اگر میں کہوں نا میں اپنے پوائنٹ او ڈیو سے بات کروں تو افریقہ کو فیور بھی بھوت دی گئی ہے ورنہ کبھی بھی اتنی بارش ہو رہی اور میچ اس طریقے سے پورا نہیں چلتا یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں پاکستان کے ساتھ یہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں جو 2019 کے ورلڈ کپ میں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ پاکستان 19 کے ورلڈ کپ میں ایک نیوزیل سرلنکا کا میچ دھولیا تھا وہ تو بارش سے ہو گیا تھا لیکن جو دیکھتے ہیں یار ابھی تو ورلڈ کپ اسٹارٹ ہو ہے مطلب ابھی جو مجھے سمجھ آ رہی ہے نا کہانی جو پتہ لگ رہا ہے مجھے اندر سے تو وہ ایسا ہی لگ رہا ہے بھائی فیلنگ ایسی آ رہی ہے کہ پاکستان کے لیکن اب پاکستان کے ہاتھ میں اس کی قسمت ہے چلے آگے 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 بات کریں گے اگر بات کریں ابھی کے میچ کی جو کہ رین ایفیکٹیڈ میچ تھا نو آور پہ زمباوے نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے نو آور میں اناسی رنڈ بنائے جس میں بہت ڈیزاسٹر سٹارٹ تھا انیس رنڈ پہ چال لگی اور وائن پارنل نے پکڑ لیا تھا پکڑ لیا تھا انیس رنڈ پہ چار آؤٹ کر دیا تھے پھر ویسلے مدیویرے پارٹنشیپ ماری پارٹنشیپ اچھی کی اور اس کے بعد تھے ملٹن شمبہ ویسلے مدیویرے نے اٹھارہ بولوں پر پیٹیسن بنائے دو سو کے سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کری اور جو اس نے انہوں نے شارٹ مارے آہا کلاس کا مزیدار شکا مارا بہت اچھا شارٹ مارے تھے اور ملٹن شمبہ نے سنسیبل بیٹنگ کری بیس بولوں اٹھارہ بنایا ہے ویڈ کو سیف کیا جو کہ اچھی بات ہے اگر ہم بات کریں ساؤدھ افریقہ کی طرف سے بولنگ میں تو دو آور میں بیس رن دے کے دو کھلاڑی کو آؤٹ کر رہا لنگی انگیڈی نے وائن پارنے نے دو آور میں چھے رن بہت سوئی بول پر کٹ بھی لگے بلکل دو آور میں چھے رن دیئے اور ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا نوکیا نے دو پہ دس رن دے کے ایک کھلاڑی جب جواب میں جب جواب ساؤدھ افریقہ کی جو بات ہے بہت ڈیفرنس کریٹ کرتے ہیں ساؤدھ افریقہ کی فیلڈی جو کہ ہم نے ان کا جب پریو کیا تھا تب بھی ہم نے بات نہیں کہ نیوزیلینڈ اور ساؤدھ افریقہ فیلڈنگ میں بیسٹ ہے بیسٹ ہے پھر اگر ہم بات کریں جب ساؤدھ افریقہ ڈیفرنس کر دیا بلکل کوئی ڈنڈی کوک نے بہت پیاری ڈیفرنس کر کے رکھ دیا تینڈائی چتارہ کو انہوں نے پہلے ہی آور میں چوبیس رن مارے اور دوسرے آور میں بھی سولہ سترہ رن مارے دو آور میں چالیس رن مار کے پار سکور کپ نے اپ سے دور لے گئے پھر وہ بیٹ لے گئے سوئی کہ جب ڈیفرن ایفیکٹڈ میچ ہوتا ہے نا تو اس میں پانچ آور ہونا لازمی ہے جب تک کہ پانچ آور نہیں ہوتے میچ کا ریزلٹ نہیں آتا جو کہ افریقہ کے لیے براکن ہارت تھا کوئنٹا ڈی کوک نے تو بہت کوشش کی کہ ہو جائے جل سے جل وہ تو تین آور میں کرنا جا رہا تھے اگر سکندر ادھا نہیں آتے تو شاید وہ پورا کر دیتے اس آور میں فاز بولر لگاتے نا کوئی میں جو سے لگتے کہ افریقہ نے زمباویین بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی میچ ہارنے کی جو پریمیر بولر ہے بلیسیم مضربانی اس کو آور ہی نہیں دیا نا پہلا آور دیا نہ دوسرا دیا تیسرا دیا میچ ختم ہونے کے بعد وہ جو ان کے پاس لاس میں سکندر ادھا کہ آور میں بول گئی ہم نے بلد چلو آور نہیں کر رہے بول تو آگا لیکن پاکستان کو سیکھنا چاہیے اس سے زمباوی حلوہ نہیں ہے بھائی زمباوی ٹف ٹائم دے گی ٹف ٹائم دے گی پاکستان کو ڈر ہی نہیں گئے مجھے میں بلکل اگر ہم صبح کی بات میچ کی بات کریں بنگلہ دیش اور نیہ دلی rook کی تھی بہت اچھا میچě ہوا ایک وقت چ Anyways we're going him until the day ہر چکا تھا بلکل Когда وہ بہت 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 кабی ب divides بنگلہ دیشنے خیلتے ہوئے Ianrafti sun万 بنائے اورzerے將 بہت بہت فکر leadership بیس پہ پچیس وہ تارگیٹ بھنگلہ دیش نے پہلے بہت اچھا سٹارٹ کیا تھا پھر ان کی وکٹے کلاپس ہوئی کلاپس ہوئی تارگیٹ ان کا رک گیا یہ تو افیف حسین تھوڑے ٹکے کھڑے ہو گئے تھے ورنہ تو مجھے ایک سو بیس ایک سو تیس پہ بکوتے میں نظر آرہے تھے بلکل بلکل پھر جب نیدرلینڈ کی مجھے بولنگ بیٹنگ تو بلکل بھی سمجھ مینہاری بلکل مزہ نہیں آرہا بلکل مزہ نہیں آرہا پتہ نہیں کس طرح چیس کر لیا چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ ورنہا ان کو بڑے ٹارگٹ ایک سو بارہ چیس کیا اور ایک میں نے خلاف سے دوسرا ایک سو بیس یا پچیس ایک سو بائس سرن چیس کیا ایسے تو یہ اس میں پوچھا ہے آج ایک سو چوہوالیس بنا وہیں انہوں نے کام وہ تو اینڈ میں ان کے کالن ایکرامن ٹک گئے تھے جنہوں نے اٹھالیس بولو پہ باسٹ بنایا اور پول ون میکرین نے چودہ بولو پہ چوبیس سر بنا کے کچھ حلچل پیدا کی آل موسٹ لاسٹ دو آور میں وہ جیت جاتے ہیں اگر وہ جو انیس با آور اچھا کھیلتے ہیں تو وہ جیت سکتے تھے پاکستان کو ٹوف ٹائم صرف زمباوے دے گا زمباوے دے گا اور ہم نے تو افریقا پر آنچے گا سبہ والے دو میچ بہت امپورڈیٹ ہے کل جو میچ ہے اسٹیلیا کے لیے بہت ضروری ہے کل کا میچ جیتنا اور سری لنکا کے لیے بھی اچھی بات ہے اگر جیتا ہے تو سمی فائنل کے راستے راستے اگر اسٹیلیا کل ہارا تو اسٹیلیا باہر ہو جائے گا کیونکہ اسٹیلیا کا اس کے بعد انگلینڈ سے میچ ہے پھر اس کے بعد کس سے آئی لینڈ بھی ہے آئی لینڈ ہے چلو آئی لینڈ کو تو مار ہی دے گا انگلینڈ سے بس ان کا ایک میچ بڑا بس کل اگر کل آسٹیلیا فس گیا تو سمجھو ہوم ٹیم ورلڈ کپ سے باہر ہو جائے گی دوسرا میچ اور اسی فیلنگ ساری ہے مجھے اسے لگ رہا ہے مجھے بھی اسی فیلنگ ساری ہے سرلنکا ٹف ٹائم دیتی آسٹیلیا کو آسٹیلیا میں اور پھل دوسرا میچ ہے انگلینڈ اور آئی لینڈ کا انگلینڈ کو زیادہ فیور نہیں دے دی ہے انگلینڈ کے کوالی فائر شیڈل میں ڈال دی ہے بلکل ہی شروع کے دونوں میچ ہی کوالی فائر ٹیم چلو آفغانستان کوالی فائر نہیں تھی پر کوالی فائر ٹیم ہو جیسا ہی اس کا مقام ہے مقام ہے دونوں میچ ان کو اتنے حلوہ دی ہیں کہ بھائی تم جیتو اور پوائنٹس ٹیبل پر اوپر آکے بیٹ دیو آئی لینڈ بھی انگلینڈ کو ٹف ٹائم دے جاتی ہے کبھی خواب ٹیم تو کوالی فائر ٹیم ہے انگلینڈ کو کچھ زیادہ ہی فیور دے دی ہے انہوں نے پھر ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے پاس جو گولڈن اوپرچنیٹی آئی ہے کل تک کہ پاکستان کی قسمت دوسروں کے ہاتھ میں جا سکتی تھی ہم کل ہی بات کر رہے تھے انڈیا سارے میچ جیتے افریقہ کو بھی آ رہا ہے اب افریقہ سے ہاریں جیتے کچھ بھی ہو اب ہمیں مت فرق نہیں پڑتا ہم نے چاروں میں جیتنا اور ہمیں کیا کرنا بس ہمارے میچ میں کوئی بارش نہ بارش نہ ہو جو ابھی تک نہیں ہے ابھی تک تو نہیں ہے اگری ویڈیو میں بات کریں گے سکون سے بات کریں گے پاکستان کی کہاں کہاں میچ ہے ہم کوئی سب دیں گے اس ورلڈ کب میں بارش بہت ٹیموں کی پارٹی خراب کرنے جا رہی ہے اور دیکھیں جس طریقے ساتھ سعود افریقہ کی پارٹی خراب کر دیئے آلماسٹ بارش نے اگلی ویڈیو کا ہمارا ویٹ کریں آپ لوگ انشاءاللہ اجازت دیں سبسکرائب کریں کمین کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں سب سے پہلے آپ تک آجیں اللہ حافظ